حسن نصر اللہ کون تھے؟ اسرائلی حمد میں شہید ہونے والے حسن نصر اللہ کو امریکہ سمیت زیادہ تھر مغرب میں ممالک میں ایک انتہا پسند کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسے کے ساتھ انہیں دیگر اسکرپ پسندوں کے مقابلے پر ایک عملیت پسند بھی سمجھا جاتا ہے جنہوں نے لبنان کی خانہ جنگی کے دوران 1982 میں حضب اللہ کے قیام کے بعد اس پر غلبہ حاصل کیا حسن نصر اللہ کی زندگی کا ابتدائی دور حسن نصر اللہ 1960 میں بیروت کے غریب شمالی مزافاتی علاقے شاہ شابوک میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے بعد میں نصر اللہ جنوبی لبنان میں بے گھر ہوئے انہوں نے دورانے تعلیم دینیات کا مطالبہ کیا حضب اللہ کے بانیوں میں سے ایک بننے سے پہلے انہوں نے شیعہ سیاسی اور نیم پوجی تنظیم میں عمل میں شمولت اختیار کی حضب اللہ کی تشکیل مغربی ممالی کا دعویٰ ہے حضب اللہ کو ایرانی پاس درانے انقلاب کے عراقی میں تشکیل دیا تھا جو 1982 کے موسم گرمہ میں اسرائیلی افباد سے لڑنے کے لئے لبنان آئے تھے یہ پہلا گروہ تھا جس کی ایران میں ہمایت کی تھی حضب اللہ کی سربراہی مرشن کے وسط میں اسرائیل کے خلاف سب سے مضبوط مضامتی گروپ حضب اللہ کے سربراہ حسن اسراللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تزدیق ہو گئی ہے حسن اسراللہ کو 1992 میں سید عباس نوسمی کی شہادت کے بعد حضب اللہ کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا حضب اللہ کی قیادت سنبھالنے کے بعد حسن اسراللہ نے ایران کے حمایت سے اپنے گروپ کو انتہائی طاقت پر بنایا جنوبی لبنان کی ازادی کی جنگ حسن اسراللہ کی قیادت میں حضب اللہ نے جنوبی لبنان کے کچھ حصوں کو آزاد کرنے کے لیے اسرائیل سے طویل جنگ لڑی جس کے وجہ سے 18 سال کے قبضے کے بعد 2000 میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجیوں کا انقلہ ممکن ہوا عرب دنیا میں شہرن جنوبی لبنان میں اسرائیل کی پرسپائی نے حسن اسراللہ کو لبنان سمیت پوری عرب دنیا میں مشروع کیا اسرائیل سے 34 روزات جون حسن اسراللہ کی شخصیت کو اس وقت مزید تقبیت ملی جب 2006 میں حضب اللہ نے اسرائیل سے 34 روزات جنگ کی جسے اسرائیل جیت نہیں سکا اور بلاخر سمجھوتے کہ بنیاد پر جنگ ختم ہوئی حالیہ جنگ نسراللہ کا کردار مزشتہ سال اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہونے کے ایک دن بعد حضب اللہ نے سرط پر واقع اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کرنا شروع کیا اور اسے غزہ کیلئے باقع پرنٹ کرا دیا پیجر دماغ کے حالیہ دنوں میں لبنان سرط پر کشیدی میں اضافے پیجر دماغ اور حضب اللہ کی قیادت پر قاتلانہ حملوں کے بعد بھی نسراللہ نے حماس کی حمایت کا موقف کو تبدیل نہیں کیا پیجر دماغ کے بعد جاری ہوئی ایک تقریر میں نسراللہ نے لبنان اسرائیل کے ممکنہ زمینی حملوں کو ایک موقف سے تابع کیا